موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آپ لوگوں میں زوران تعلیم ملتانی اور آج ایک اور جس ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں تو فرنس آج کی ویڈیو کچھ یوں ہے کہ ہم یہ بتائیں گے آپ لوگوں کے ویڈیو اور سیٹی میں کیا فرق ہے زہد بھئی آپ کے کہنا چاہتے ہیں پہلے تو ہم بھائی آپ کو سلام کرنے چاہتے ہیں اسلام علیکم پرنس آج ہم سر سبز وادیوں دیکھنے آئے ہیں اور تازی ہوا کے مزے لیں گے اگر آپ نے آنے تو ضرور ہے پرنس آج بہت ہی مزے آنے والا ہے تو ہمارے ساتھ رہے گا ویڈیو کو پورا دیکھنا اینڈ تک اور پسند ہے تو لائک شیئر اور کومیٹ ضرور کرنا تازی ہوا کے مزے لینے ضرور آنا تو بلکل ناظرین ہمارے ساتھ یہ مارے بھائی موجود ہیں مطلب یہ کھیت وگارہ کے بارے سب کچھ جانتے ہیں اور یہ ہمیں گائیڈ کریں گے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جڑ کر رہے گا تو اسلام علیکم بھائی وعلیکم سلام کیا حال ہے کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹھیک ٹھیک اللہ کا شکر آپ سنو بھائی اکشاہ آپ ہمیں گائیڈ کریں گے مطلب جو کھیت وگارہ آپ ہمیں دکھائیں گے انشاءاللہ ضرور آپ کو سب اپنے کیسے دکھائیں گے اور جس طرح سب آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرینڈزو ہمارے ساتھ جڑ کر رہے ہیں بھائی موجود آنے والے ہیں بلکل ناظرین یہ دیکھیں ہیں ہمارے بیشے جانوار وغیرہ ہیں گائیں وغیرہ یہ ساری ہیں بکیتیاں بھی ہیں تو یہ فرینڈز بھائی سے پوچھتے ہیں آپ ان کو مطلب کیئر کیسے کرتے ہیں کیسے گھاس ڈالتے ہیں پانی کے سور پلاتے ہیں یہ سب بھلیں چلے بھائی بتائیں ہم اسلام علیکم گائز یہ رہے اپنے جانوار ہیں بس تھوڑے ہی ہیں زیادہ نہیں لیکن ان کی فائدہ ایسے کرنے پڑتی ہے جیسے انسان اپنی کرتا ہے ان کو تین ٹائم کھانا مبسر ہوتا ہے ان کو گھاس پانی اگر اچھے دیا جاتا آپ دیکھو شہر اگنے سب یہ بہت اچھے ہوں گے شہر میں ہم نے دیکھے جانوار صرف ان کو پدھنے دودھ کے استعمال کرتے ہیں ادھر ان کو دیکھوات بھلوکو کمیرمین دکھا سکتا ہے یہ دیکھیں کتنے موٹے اور تازے بہت ہی بیوٹی فول سے یہ جانوار ہیں سارے یہ سارے سبھائید کے ہیں تو انہوں نے بڑے پیار سے پالے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں میں تو شہر سیٹی میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ادھر وہ بھانے پر جو ہوتے ہیں ہڈے پک ساٹھ کھڑے پہ Так ہم نے بھائے پھر لگا کر دودھ کے ساتھ تو آپ ہمیں بہت سکتے ہیں کہ آپ نے بھائیس کو دیکھا کر دودھ کے ساتھ یا نہیں نہیں بھائی یہ بھائی خالص آپ خود دیکھتے ہیں جن کو دیکھے گھا جاتے ہیں انہ کی حدیان نکلاتے ہیں یہ ذلام کرتے ہیں لیکن ہم دھوکا بھائیس جاتے ہیں خالص سب پنڈہ وہاں جاتے ہیں پنڈہ وہاں جاتے ہیں ایسے پسنیلی تو ہم سے بھی یاد ہے آپ کی جسے ہیں بھائی بھائی یہ بھائی صاحب آنے والے تھے میں نےללے کے لئے بھائیں مزیدبہ میں سے جوڑ کر رہےieg بھوتی ہیں En Albert جو انہیں مادے سائیہتے ہیں جب یہ بھائی سائیڈا ہے ان کی زیادہ چو میں سے اس کا سور ہندا ہے بھائی صاحب یہ دھانج کے کھیتے ہیں جو آپ شاہ کرتے ہیں بڑھا شون جو اس کے بدو آنگ سiau.. شونب اس نے اس کی دوانگ تو وہ چاہ dessز سان گائیں ڈ dist movement اس طرح ہوتا ہے تو ٹھینکیو فرینڈز آپ مارسات جڑ کر رہے ہیں ہم آج آپ لوگوں کو گاؤں کی اور سے بہت سی خوبصورتیں دکھائیں گے یہ بھائی مارسات موجود ہے گائیڈ کرنے والے تو جڑ کر رہے ہیں مارسات جی بلکو ناظرین کچھ یہ بھی گاؤں کا بچہ مارسات ہے اور یہ بھی اور یہ تو ہمارا اپنا ٹیم میمبر کامرمین ہے اور بات کچھ یوں ہے کہ یہ سامنے مارے ایک درخت یہ خجور کنڈرخت ہے اور بھائی سے پوچھتے ہیں مطلب کہ اس درخت مصنی جیب کش مصنوں میں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کب ہوتی ہے یہ بھائی باتا سکتے ہیں یہ بھائی باتا سکتے ہیں جی ہم بتا سکتے ہیں یہ بھائی یہ سامنے کے مینے میں میں خجور estava ہوتی ہے تو کون اتارتے ہیں مطلب وہ اتارنے والے ہوتیوں اگر وہاں وہ کسی اس رسی سے اتڑتے ہو وہہی اس سے رسی سے اترتے ہیں بلکل بلکل اللہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آلکل گاؤں میں بھی بائی شہروں والے سین ہو رہے ہیں چلیں فرنس آج ہم آپ لوگوں کو بہت انجوائے کر رہیں گے بہت کچھ دکھائیں گے اور بہت کچھ آپ بھی دیکھنے کا تو ہم آپ کو گاؤں کے ایک شان ہوتی ہے وہ بھی ضرور دکھائیں گے آپ نے لازمی دیکھنی ہے وہ پوری ویڈو تک دیکھتے رہے ہیں چلیں ٹھینکیو سر بلکل ناظرین یہ آپ لوگ دل ستے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے درخت ہیں اور یہ نا ہم اپنے بھائی سے پوچھتے ہیں جی درخت کس چیز کے تو بھائی یا میں بتائیں گے درخت کس چیز کے ہاں بھائی سے ہم کو پاس اتارتے ہیں اچھا یہ درخت کس چیز گیا ہے یہ سنبا لگا درخت ہے چلیں ٹھیک ہو گیا مہربانی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے یہ کیا کیا ہے اس کے لئے یہ مقائب کا کھیت ہے سمجھو یہ ہم ان کو کھلاتے ہیں مقائب ابھی نہیں نکالتے سے یہاں تو یہ سین سے یہ شہروں میں تو وہ ایسا گیا جاتا ہے جیسے یہ ہے اس میں سے چھوٹے چھوٹا گاس ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیا کہتنے آپ اسے کیا کہتنے چھوٹے گاس کو چھوٹا گاس جسگندر کھڑا یہ بھائی ویسے بھائی ویگاڑا ہوجاتی ہے اس لئے وہ کھلا دیتے ہیں ہاں تو اسے یہ گاؤں شہروں میں سے یہ والا کھاڑی کے دینورو ڈال جاتا ہے اور زیادہ تر تو بزاروں سے ملتا ہے گاس وہ خود نہیں گایا جاتا ہے بھائی گاس تو ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے وہ بھی گاس تھا لیکن اس سے مزہ نہیں ہوتا ہے جو تازہ کھانے میں مزہ آنا وہ آپ کو پتہ ہے یہ بات گاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے جڑ کے رہے بہت مزہ آنے والا ہے آپ کو بہت کچھ دکھانے ہم نے بہت کچھ باقی دیکھنے کے لئے تو فرنس اس گاؤں کی جو شان ہے نا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے آپ ویڈیو دیکھتے رہیں این میں ضرور دکھائیں گے اس گاؤں کی شان بس موسیقی